جمہو کشمیر میں دس ورشوں کے انترال کے بعد ویدان سوچناف کا بگل بج گیا ہے اور اس سبی بڑے دلوں کے بیچ گٹمندن کی باتیں راجنیتی گلیاروں کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کی باتچیت کا ایک اہم مدہ بن کر نظر آ رہے ہیں بیٹے دس سال کی بات کریں تو کشمیر کافی کچھ بدل چکا ہے اور جہاں دنگی برہانوانی کے انکاؤنٹر کے بعد کشمیر پورا سلگ اٹھاتا تو وہیں دو سال بعد کشمیر میں پی ڈی پی اور بی جے پی کے سرکار آپ سیمت بیدوں کے چکر میں گر گئے اب جمہو کشمیر سے دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد پانچ سال بیٹ گئے ہیں اور جمہو کشمیر کوئی راج نہیں بلکہ دو یونین ٹیریٹری بن گیا ہے کشمیر میں الگا واد اور آتنک واد کا مدہ ہمیشہ سے کم بھی رہا بیٹے کئی سالوں سے سرکار لگاتار کشمیر میں شانتی بہالی کی کوشش میں کر رہی ہیں لیکن اب تک کوئی خاص سفلتہ سرکار کے ہاتھ نہیں لگی اب ہم چناف کی طرف لوٹتے ہیں موجودہ حالات کی بات کر جائے تو جمہو کشمیر میں کانگریس کے ساتھ ناشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کا کٹ بندن ایک دلچسپ مدہ بن چکا ہے وقت کی نزاکت بھاپتے ہوئے خود ویپکش کے نیتا اور سانسدراہول گاندی اور کانگریس کے ادھیاکش ملک کارجن کھڑ گے گروبار کو جمہو کشمیر کا دورہ کریں گے جمہو کشمیر میں چناف کی سبوہات کے ساتھ ہی ناشنل کانفرنس کے ادھیاکش ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پہلے سپشٹ کیا کہ وہ اپنے بلبوتے پر چناف لڑیں گے لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے ناشنل کانفرنس کا کانگریس کے ساتھ کٹھ بندن کا فاروق عبداللہ نے اعلان کر دیا وہیں سیٹ سمجھوتے کو لے کر ایک پارٹی کے نیتا نے کہا کہ ہم چلد ہی سیٹ بٹوارے کو لے کر بات چیت کریں گے جانکاروں کی معنی تو جمہو کشمیر میں کوئی بھی پارٹی بہومت سے چراف جیتنے میں قابل نہیں ہے یہاں تک کہ بھاچپا بھی خود سے جمہو کشمیر میں بہومت نہیں حاصل کر سکتی کسی پارٹی کا کشمیر سمحاغ میں اچھا ہولڈ ہی نہیں ہے اور کسی کا جمہو میں ہی مدین اگر رکھتے ہوئے گٹھ بندن کرنا سب ہی پارٹیوں کے مجبوری بن گئی ہے جانکاروں کے انسوار کشمیر گھاٹی میں نیشنل کانفرنس کانگریس کے مقابلے مضبوط ہے پر وہیں پورے جمہو میں نیشنل کانفرنس کا کیڈر شاید ہی ویران سبا چناب میں ووٹرز کو اپنی اور لبانے کے قابل ایسے میں نیشنل کانفرنس کے نیتاؤں کو لگتا ہے کانگریس کا پلڑا جمہو میں ان سے زیادہ بھاری ہے وہیں پر کانگریس کے ساتھ گٹھ بندن کی ایک بڑی وجہ ہے کہ بطا کی پچ وہیں کانگریس کے ساتھ گٹھ بندن کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ حالی میں جمہو کشمیر ہائی کورٹ دوارہ نیشنل کانفرنس کے ادیقش فاروق عبداللہ کے خلاف ایڈی دوارہ دائر کیس ختم کر دیا گیا ہے اسے کہیں نہ کہیں زمینی سطر پر لوگوں میں یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ نیشنل کانفرنس نے پردے کے پیچھے کہیں نہ کہیں بھانچپا کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے زمینی سطر پر اس افواہ سے خود اور پارٹی کے خاص بچانے کے لیے کانگریس سے چناب نے پہلے گٹھ بندن کرنا ایک مجبوری ثابت ہو رہی ہے ایسی اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے نیوز ور انڈیا